ویڈیو سکینڈل کے بعد حکومت نے چیرمن نیب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مشاورت تیز کر دی گئی ہے نیا چیرمن نیب کسے بنایا جائے تاہم ذرا نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ویڈیو سکینڈل کے بعد حکومت نے چیرمن نیب کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مشاورت تیز کر دی گئی ہے جبکہ ذرا کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جرنل شجا پاشا کو چیرمین نیب بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مشاورت چاری ہے جبکہ جسٹس جعوید اقبال سے استیفہ لے کر شجا پاشا کو چیرمین نیب بنا دیا جائے گا خیال رہے کہ اس سے قبل سینئر صحافی اور انکر پرسن کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ آج کے ویڈیو سکینڈل آنے کے باوجود چیرمین نیب کے عوضے پر جسٹس جعوید اقبال کو ہی بحال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کامران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے گھر کے بڑوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہیں چاوید اقبال چیرمین کی حیثیت میں ہی ثابت و قائم رہیں گے ویسے بھی قانون میں قائم مقام چیرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں جبکہ نیا چیرمین لانا جوئی شیر لانے کے مترادف ہوگا گویا چاوید اقبال گئے تو نیب جام سارا احتساب جام سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل احمد شجا پاشا کو نیب چیرمین بنا جانے کا امکان ہے حکمران جما کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاقت کا دعویٰ ہے